بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ملک بر میں ملاقاتیں شروع کر دی گئی ہیں اور ملک بر میں اس حوالے سے تمام کے تمام معاملات تمام کے تمام اہم ترین فیصلے اور ملک میں تمام اہم ترین اداروں کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیکٹرز ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر اب زیرو ٹالرنس ہوگی کرپسن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی منی لانڈرنگ کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی سمگلنگ کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی اور ہر غیر قانونی اور غیر آئینی جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں وہ کرنی ہیں جو کہ جنرل آسمانیر کی جانب سے یہ پلان شیئر کیا گیا ہے اب پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے دیکھیں یہی وہ زمین آسمان کا فرق ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے یہ معاملہ اسٹائیم بڑا ہی سنگین ہو چکا ہے پاکستان کے حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں اب آپ نے یہ پورے معاملے کو سمجھنا ہے جنرل آسمانیر کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں حالات کو بہتر کرنا ہے پاکستان میں معاملات کو بہتر کرنا ہے اس کے لئے جنرل آسمانیر نے خود سے کمانڈ اپنے ہاتھ میں لی ہے اور نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لئے انہوں نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ پاکستان کے سیاسی محول کو پاکستان کی جو سیاسی حالات و واقعات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لئے پاکستان کے اندر جو معاشرتی روائی ہے جو پاکستان کے اندر معاشرتی بے حصی ہے جو اخلاقی بے حصی ہے جو اخلاقی طور پر قوم بڑی پست ہو چکی ہے اس کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے اہم ترین ٹاسک فورسز بنا دی گئی ہیں اور اہم ترین اطارہ اہم ترین ادارہ پاکستان کا فوج وہ اس حوالے سے مکمل طور پر ایکٹیف ہو چکا ہے اور جرنل آسمانین نے یہ بڑا دو ٹوک انداز میں میسج کنوے کر دیا ہے کہ ہم نے کسی صورت پر عمران خان کو جیل میں نہیں رکھنا ہم نے کوئی سیاسی قیدی بنا کے نہیں رکھنا کسی کے ساتھ ہم نے سیاسی انتقام ملا معاملہ نہیں کرنا کسی کو ہم نے سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا اور یہ جو سیاسی مخالفین کی پرماشتیں ہیں جس کے اندر زرداری خاندان اور شریف خاندان خاص دور پر جو یہ عمران خان کی مخالفت میں ایک اچھے ہوئے تھے عمران خان کی مخالفت میں ایک ہو جاتے ہیں عمران خان کی مخالفت میں یہ ایک ہو کے لوٹ مار کرتے رہے حکومت کرتے رہے ملک کا تو بیڑا گھر کر دیا لیکن اپنے کیسز معاف کروا لیے اپنے لیے اینارو حاصل کر لیا اپنا انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا لیکن ملک کو برباد کر دیا ملک کا تباہ و برباد کر کے ملک کا پیہ جو ہے وہ الٹا ان لوگوں نے گما دیا اب یہ سوطحال پیدا ہو سکی ہے کہ جنرل آسف منین نے بتا دیا ہے ان کو کہ enough is enough اب مزید ہم کسی صورت میں پاکستان کے اندر جو سیاسی انتقامی کاروائی ہے اس کو برداست نہیں کریں گے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس وجہ سے جنرل آسف منین کی جانب سے یہ کٹیگوریکلی کنوائی کر دیا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کسی صورت جیل میں نہیں رکھنا ہم نے کسی صورت اس کو اندر نہیں رکھنا ہم نے کسی صورت اس کا جو پریسر ہے یا جو اس کا الزام ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں لگنے دینا دیکھیں یہی وہ بیانیے کا مسئلہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے جو پی ڈی ایم کی جانب سے واردہ ڈالی گئی جو پی ڈی ایم کی جانب سے یہ جو حرکت کی گئی پی ڈی ایم کی جانب سے جو عمران خان کے خلاف بترین انتقامی کاروائی کی گئی اس کو آپ نے سمجھنا ہے جب بھی پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کریک ڈاؤن کیا جاتا جب بھی پی ڈی ایم کی جانب سے عمران خان کو جہل میں ڈالا جاتا عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائی کی جاتی تو یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں جی ہم تو کچھ کر رہی نہیں رہے یہ تو ہمیں اوپر سے آرڈر آتا ہے یا وہ کرتے ہیں یا پنی والے کرتے ہیں ہمارا تو اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت جاری تھی پی ڈی ایم کے شہباز شریف نے اور مریم اورنگ سے جو کہ ترجمان حکومت تھی اور انپرمیشن منسٹر تھی پی ڈی ایم حکومت میں ان کی جانب سے ایک ہی بات کی جاتی تھی شہباز شریف نے جاتے جاتے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں نہ میڈیا کے اوپر پابندی لگائی جبکہ ان کے دور میں پترین قسم کی میڈیا کے اوپر پابندی تھی تو یہ اپنے آپ کو بریوزما کر کے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ پابندی لگائی نہیں ہماری جانب سے یہ فیصلہ نہیں ہوتے تھے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے براہ راست جمعہ دار اور الزام کس کے اوپر لگایا فوج کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جرنل آسمانیر کے اوپر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ہم اس سے کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں نہ اس سے کوئی بتلا لینا چاہتے ہیں اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی اور کر رہا ہے یہ بھی ایک واضح محسس تھا شباہ شریف کے جانب سے کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اسی طرح سے مریم اورنگ زیب سے جب یہ پوچھا گیا عمران ریاض خان سے متعلق کہ عمران ریاض کدھر ہے تو مریم اورنگ زیب نے کہا کہ ہمارا تو عمران ریاض سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کہاں ہے ہمیں بالکل نہیں پتا لیکن اور کوئی جانتا ہے کوئی اور ادارہ جانتا ہے وہ آپ بتا سکتا ہے اس کے پاس صحیح انفرمیشن ہے تو آپ ان سے پوچھیں ہم سے مت پوچھیں ہمارا نہ عمران ریاض کی اخواہ سے نہ اس کی گمشدگی سے نہ اس کے جانے سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بڑا کلیرلی بتا دیا تھا مریم اورنگ زیب نے اب یہ جو ساری باتیں ان کی جانب سے کی جاری ہیں یہ ساب واضح کرتی ہیں کہ انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے اپنے اوپر جمع داری لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سمع نہیں اور یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ اصل میں کیا جا رہا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فوچ کی جانب سے اور جنرل آسابنیر کی جانب سے یہ بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بیانیاں ان کی جانب سے ہمیشہ یہ بریق واردات ڈالی جاتی ہیں یہ بریق واردات ڈالتے ہیں بریق واردات ڈال کے یہ فوچ کو پھساتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ فوچ کو ہم کنچول کریں اس کو گندہ بھی کرتے ہیں اس کو بدنام بھی کرتے ہیں اس کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں اور یہ سارا جو کیا کرایا اس کے اوپر ڈال کے خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں خود لندن بھاگ جاتے ہیں کوئی دبائی بھاگ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے کیا یہ فوچ نے کیا اور آج یہ اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں آج ایک بہران پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر چینی کا اٹھنا بڑا بہران ہے اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں نون لیگ سے پوچھو وہ کہتی ہے پیپلز پارٹی نے کیا پیپلز پارٹی سے پوچھو وہ کہتی ہے نون لیگ نے کیا اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں دونوں ذمہ دار ہیں دونوں تبایی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں دونوں نے ملک کا بیڑا کرک کیا دونوں برابر کے شریک ہیں لیکن اپنی اب سیاست کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پر ذمہ داری دال رہے ہیں اور کوئی ایکسپٹ کرنے کو ماننے کو تیار نہیں یہی وہ بات ہے جو کہ جنرل آسمانیر کو بڑی چپتی ہے اس کے اوپر بڑا پرہم ہے اور جنرل آسمانیر آق بگولہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو تماثہ لگایا ہوئے انہوں نے جو ملک کے ساتھ کلوار کیا انہوں نے جو ملک کا بیڑا کرک کیا اس کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس لیے جو اقتماعات ان کے دور میں ان کے خواہش کے اوپر ان کے فرمائش کے اوپر اداروں نے ایف آئی اے اور باقی ادارے ایف آئی اے تو نانا سن اولا کی ماں تحت آتا ہے ان کے جانب سے جو یہ فیصلے کیے گئے کریک ڈاؤن کیا گیا عمران خان کے خلاف اور جاتے جاتے انہوں نے سارا جو معاملہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پر ڈال دیا تو اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کڑے کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں عمران خان کو فوراں جیل سے نکالا چاہے تاکہ ہمارے اوپر یہ جو الچام ہے یہ ہم ختم کریں